بیٹے اردو کے پیپر کی صحیح تیاری ہو گئی جی امی حضور کیا فرما رہی ہے اردو کے پیپر کی تیاری ہو گئی والدہ اے گرامی نہیں نہیں ہوئی تیاری نہیں 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 والدہ اے گرامی جس لفظ کو آپ استعمال کر رہی ہیں وہ انگریزی کا لفظ ہے پیپر جی اسے اردو میں کہتے ہیں جانج جائزہ پیمائش اوف اللہ لگتا ہے زیادہ ہی اردو پیلی فاطمہ مجھے ڈائلوگ نہ مارو یہ بتاؤ تیاری ہو گئی ہے ساری ہر چیز آگئی ہے والدہ اے گرامی مضمون نگاری منظر نگاری خلاصہ نگاری اور خطوت نویسی پہ پورا کا پورا عبور حاصل ہے آپ کی دختر مہجبین کو اوف دختر مہجبین ماشاءاللہ یعنی اردو کا دورہ پڑاو ہے آپ کو آدھا آدھا اچھا فاطمہ میری بات سنو یہ باتیں نافضول کرو مجھے بتاؤ کہ مجھے ٹیسٹ دے دو تاکہ میں لکھوا کے بے فکر ہو جاؤں گے امی حضور کیا لفظ استعمال کیا آپ نے جانچ کرنا چاہ رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں آپ جانچ لینا چاہ رہی ہیں اچھا امی حضور جانچ آپ لیجئے پہمائش پوری کر لیجئے ٹھیک ہے پر اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی خواہش سن لیجئے جی جی دخترے کیا تھا مہرو مہجبین آپ اپنی خواہش میرے سامنے رکھیں خواہش ایک اتنی سی خواہش ہے کہ سپہر سے ہم اردو کے پرچے کی تیاری کر رہے ہیں اچھا جس کی وجہ سے ہم تھوڑے تھک بھی گئے ہیں اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری اپنی طبیعت تھوڑی ناساز بھی ہو رہے اچھا تو سپہر سے جیسا کہ ہم اردو کے تیاری کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کیوں اب ہر لمحے بعد میرے موں کی ذائقہ کلیاں میرے موں کے دروازے پر دستک دیتے ہیں کیا 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 میرے موں کی ذائقہ کلیاں ذائقہ کلیاں یہ کیا بھلا ہے دستک تو سمجھا گی ذائقہ کلیاں میں انگریزی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی پھر میں لکھ دیتی ہوں میری موں کی ذائقہ کلیاں ذائقہ کلیاں تم ٹیسٹ برڈز کو تو نہیں کہہ رہی ٹیسٹ برڈز دیکھا میں پہچان گئی تھی کیا ٹیسٹ برڈز آپ کے فرمائش کر رہے ہیں کہ دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے دوشیزا اے دوشیزا ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ایک میدے کی گول روٹی ہو روٹی کھانی ہے سن تو لیجیے والتہ اے محترم میدے کی گول روٹی ہو اس کے اوپر پنیر کی تہ لگی ہو پنیر چیز ایک تہ نہیں بلکہ تہ بہ تہ پنیر ہو اس کے اوپر مرگی پارا 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 پڑی ہو جگن کے بیسے سے اس کے اوپر پڑے ہو پارا 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 جگہ در جگہ پڑے ہو میدے کی روٹی پہ پنیر اور چکن پڑے ہو اور پھر وہ پکا کے ہماری نظر کیا جائے کیا ہے فادمہ میدے کی روٹی کیا کھانا ہے والدہ اے محترمہ میں انگریزی کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتی لکھ دیتی ہوں لکھ دو بھائی لکھ دو دکھا پیزا پیزا کو میدے کی روٹی کہہ رہی ہو والدہ اے محترمہ میں انگریزی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی آج میں سقیل اردو بچھا اچھا یہ جو آپ کی ذائقہ کلیاں فرمائش کر رہی ہیں جی 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 ان کلیوں سے کہیے کہ ابھی بہار کا موسم بہت دور ہے کیا مانے اس بات کی کیا مانے مانے اس کے یہ کہ ابھی آپ کے والد ماجد کی تنخواہ پہلی کو آنی ہے اور ابھی کیا تاریخ ہے انیس نیس تو ابھی خیزا کا موسم چل رہا ہے تو ہمارے دامن دولت میں اتنی گنجائش نہیں ہیں کہ ہم آپ کو میدے کی روٹی پر تہ در تہ پنیر کھلا سکیں لہٰذا ابھی ہم آپ کو آٹے کی روٹی اور مسور کی دال پیش کیے گئے اچھا والدہ ہے محترمہ ایک چھوٹی سی خواہش اور سن لیجی اگر آپ مجھے مہدی کی روٹی نہیں دے سکتی تو اس خواہش کو قبول کر لیجی جی بتائیے کہ جو تھنڈے ڈبے کی اندر کالا پانی پڑا ہے تھنڈے ڈبا فریج جو تھنڈے ڈبے کی اندر کالا پانی پڑا ہے اس کالے پانی کو ایک جام میں ڈال کر ہمارے سامنے لا دیجی کالا پانی کیا ہے اب یہ بھی لکھ دیجی کالا پانی جس کو ہم جام میں ڈالے تو اس کے اندر سے ہباب پھوٹتے ہیں ہباب ہباب بلبلے تم کوک کی بات کر رہی ہو یہ اردو کا دورہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ پر یقین ہے امی حضور اس اردو کے دورے کو کل سپہر تک یہ چلے گا تو تب تک میں چاہتی ہوں کہ جو بھی میں آپ سے خواہش کروں یا جو بھی مجھ سے غلطی ہو جائے وہ درگزر کر دیں اچھا میں درگزر کر رہی ہوں اور آپ کو پیپسی دے دیتی ہوں پیزا میں میں دے سکتے ہیں مگر آپ بہت کیوٹ لگ رہی ہیں آپ لگ رہی ہیں مجھے انار کلی اب کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم آپ کی جانچ کر لیں جی آپ ہماری پیمائش کر لیں آعداب آعداب شکری اجازت سکتے ہیں